ادھر ہے تھوڑا دیکھ کے چلو ادھر گوبر ہے تھوڑا بچ کے چلو تمہارے دماغ میں تو گوبر بھرا ہے کچھ ایسے ہی شبدوں اور واقعوں کے ساتھ اکثر کچھ لوگ گائے کی گوبر کا اس طرح سے توہین اڑاتے ہیں جیسی بہت گندی ہو لیکن پر یہ گوبر کتنا قیمتی ہو سکتا ہے کتنا اپیوگی ہو سکتا ہے یہ بات تو شاید ہی اس پردیش کی مکہ منتری اور گاؤں میں رہنے والی محلاؤں کو معلوم ہیں تب ہی تو کل تک صرف کنڈے اور خات بنانے کے لیے کام کرنے والا یہ گوبر اب اتنا زیادہ مہتوپور چیز ہو گئی ہے جس سے بنے اتپادوں کا آرڈر دیش کی راجشانی دلی سے ملنے لگا ہے اور اس کے ساتھ ہی شرطیزگر کے گوٹھان گامی ادھیو گکند کی طرحیں وکست ہو رہی ہیں جو گاؤں کے اتھان کی وجہیں بن سکتے ہیں دیکھیں خاص رپورٹ اس بار کی دیوالی بڑی خاص رہی ساتھ دیوالی نے گاؤں سے دلی تک کی روشنی گوبر کے بنے وہ دیئے بکھرے جس کا استعمال ہم نہیں کر پاتے تھے پردیش کے کئی گوٹھانوں سے صرف نو مہینے میں نکلنے والے گوبر سے تیار پوجن سماگری اور اتپاد کی مان دن بہ دن بڑھتی جارہی ہے دلی اور ناکپور سے لاکھ و دیو کے آرڈر اس بار حاصل ہوئے ستیس گلگے گوبر سے بنے بائیو دیئے پردوشن کی مار جھد رہے دلی واسعوں کے لیے اکرہت جیسا ہے ایکو فرنڈی ہونے کے ساتھ لچمی پوجن دیوالی میں گاؤں کے گوبر کا خاص مہت ہوتا ہے انہی خاص مہت کی وجہ سے گاؤں کے گوبر سے بنے دیئے کی مان دلی اور ناکپور سے آئی ہے پہلا آرڈر دو لاکھ دیو کا ہے جسے سو ساعتہ سمون کی مہناؤں دارہ تیار کیا گیا یا ساسم دوارہ نروہ گروہ گروہ باری وکاسیدنہ کی دشا میں اٹھائے گئے قدم کا ہی پرینام ہے گوٹھان کے مادن سے آرنگ وکاسکھن کے گرام بن چردہ کی سو ساعتہ سمون کی مہناؤں دوارہ گوبر سے بنائے گئی کلکرکیاں جن با دن پرسدھی پرابط کر رہی ہیں لال پیلا خرا حیمم سنہے نے سہیت آکرشک رنگوں سے سجد دیئے پوجن سماگری کے روپ میں اوم سری سواستک چھوٹے اکار کی مورکیاں خونکن اگربتی سٹینڈ موبائل سٹینڈ چابی چھلہ سہیت انیک اتپاد دیکھنے والوں کو لبھا رہی ہیں قیمت اور احمد بڑھنے سے گائے کی گوبر کی دیمان تو بڑھی گئی ہے گاؤں میں آوارہ گھومنے والے پشوں کا بھی سممان بڑھ گیا ہے خاص کر گوٹھان جہاں گاؤں کے سبھی گائے اکٹی گوتی ہیں وہاں سے نکلنے والا گوبر اب جیوک خاد اور یوگی اتپاد کے روپ میں گاؤں کی بھی روجگار بیٹھی انیک پہلاؤں کو روجگار سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ آت مربھتا کی رہا پر لے جا رہی ہے اس سے پہلی مکھ منٹری لوگوں سے دیپاوالی سہیت انہی تیبھاروں پر چھتیگر کے کمہاروں آنستشلکوں بنکروں ایوام انہی کاریگروں دوارہ بنائے گئے دیئے وستر سزاوٹ کے وستویں اپہار ایوام انہی سماگری کی ادھکادی کھریدی کرنی کے اپل کی تھی لوگوں کے چھوٹے سا پریاد سے ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے راج کے لاکھوں لوگوں کی جیون میں کوشی آ سکیں گی اس پرکار کے پریاد سے نیسیوں طرف سے چھتیزگر کے وہ ورگ جو محنت کرتے ہیں سال بھر دیپاوالی کی انتیاج کرتے ہیں ان محنت لوگوں کا سممان ملا ہے اس کو روزگار بھی ملا ہے چھتیزگر ہے کیا یہ گوبر جو ہوتا ہے گائے کا گوبر اس کو سکھاتے ہیں پھر اس کو سکھا کے اس کو پوڑر بناتے ہیں پوڑر بنانے کے بعد اس میں پریمیرک سمیلاتے ہیں پریمیرک سمیلاتے ہیں ایک ساچہ راتا ہے جس میں ہم لوگ گول گول اس کو بناتے ہیں اس کے بعد اس ساچے سے دیئے تیار کرتے ہیں اسی طرح بستر میں کئی سموں کو ہزار ویہ کے آرڈر مل چکے ہیں پردیش میں قریب پونے دو ہجار گوٹھان سرکان نے بنائے ہیں ان گوٹھانوں سے صرف گوبر کے اتفاد نہیں بلکہ جیوک خاد بھی بن رہے ہیں جس کی مان تیلی سے بڑھ رہی ہے بالود میں آدرس گوٹھانوں میں ورمی کمپوست کا اتفادن اور وکرے شروع ہو گیا ہے یہ خاد جیوک خیتیو کرنے والے کسانوں تک تھا ادیانی کی فصلوں کے لیے ورمی کمپوست لابکاری ہے ورمی کمپوست دو ہجار گاؤں میں سرکار نے گوٹھان بنا دیئے ہیں لوگ جاگروپ ہوں گے بہت ہی گاؤں میں گوٹھان بنیں گے اور پورے گاؤں کے ساتھ اب لوگوں کا جیون بھی بجے گا بیرو ریپورٹ رائپور